علیم میں خصوصاً اختلاعات کا نظام ہے جو فہاشی اور اوریانی کا اس وقت سائلات ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کیا یہ اسلامی سلطنت کی یونیورسٹی کا نصاب ہو سکتا ہے؟ نام تم نے اسلام کا لیا ہوا ایک کام سارے کفار والے کرواتے ہو کچھ تو شرم کرو کچھ تو شرم پھر آپ مختلف مختلف شعبوں میں ہیں خواہو پرائیویٹ ہوں یا حکومت کے شعبے ہوں یہ مرد بیٹھا ہے ایک ہی دفتر میں اس کے ساتھ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے ینگ اجنبی یہ نصاب ہے امت مسلمہ کا کمائی کرنے گئی ہوئی ہے بتائیں ایسی عورت کے لیے اس انداز میں جا کے کمائی کرنا اسلام میں حلال ہے تردد میں ناجمہ ہی حرام ہے کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ کو بتائیے ہیں کہ اس سٹیج سے بے حمدی تعالی سرکار کا فضل ہے کرم ہے جو بات کرتے ہیں اس کو ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں کسی کو تکلیف ہے تو ہم قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کر دیں گے ایک ہی آفیس میں ادھر لڑکی ہے ادھر لڑکا ہے پھر آگے لڑکا ہے پھر لڑکی ہے اور ہیں اکثر ان میں فاسق و فاجر تو کیا امید ہے وہاں نراض نہ ہو جانا مجھ سے میری مجبوری ہے موضوع ایسا ہے مہراج کے اعتبار سے جس میں سرکار نے امت کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کی سزا یہ ہے اس کی سزا رشتے نہیں ہوتے یہ ہم سے پھر آگے تقاضہ ہے بچیوں کو اتنی تعلیم نہ دی جائے تو رشتہ نہیں ہوتے یہ کیسا تم رشتہ تلاش کر رہے ہیں میں نے ایک سے پوچھا ایک شخص نے مجھے کہا جی اس طرح پھر رشتے نہیں ہوتے میں نے کہا آپ کیسے رشتے کی بات کرتے ہیں جس کی شکل میں نے مانگیا ہوتیوں جیسی ہو لمپی چوڑی کوٹھی کا مالک ہو بڑی ساری گاڑی کا مالک ہو ساتھ ساتھ بینک بینس بھی وسیع ہو اس رشتے کی بات کرتے ہیں کہنے لگے جی ہاں سچ کہا نا اس نے کہنے لگا جی ہاں میں نے کہا سرکار نے تو ایسے رشتوں سے ویسے ہی ہمیں روکا ہوا ہے فرما لوگ جب رشتہ کرتے ہیں کوئی صرف حسن کو دیکھتا ہے کوئی صرف نصب قوم اور بلاندری کو دیکھتا ہے فرمایا کوئی صرف مال اور دولت کو دیکھتا ہے فرمایا مجھ سے پوچھ سرکار فرما رہے ہیں سیہا کی حدیث ہے جب رشتہ کرنا ہو تو کیا دیکھنا ہے فرمایا مجھ سے پوچھ جب رشتہ کرنا ہو تو سر دیکھا کر جس سے رشتہ کر رہے ہیں وہ سرکار کا غلام کس درجہ کا ہے اس میں شریعت کس درجہ کی ہے جب رشتہ کرنے کے لئے ضروری ہے فرما دین اسلام کو دیکھ لیا کر اپنی بین بیٹی کی عزت کو خراب کیا جائے پھر قسمت میں ہوا تو کسی دولت من سے رشتہ بھلے اس درمیان میں مر کے وہ جہنم رسیدی کیوں نہ ہو جائے موت کبھی تو کوئی پتہ نہیں ہے نا کیا یہ اسلامی نصاب ہے پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے غیر مرد غیر عورتوس اجنبی مرد اجنبی عورتوس اور عورتیں اجنبی مردوس ہیں یا رسول اللہ جو تعلق رہتے ہیں یہ جن کو آپ جہنم میں اس عذاب میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ آپ کے امت کے افراد ہیں اور آپ کی یونیورسٹی لیول پہ اگر آپ بات کریں اسی اسی طرح ذر میں اس کو تو وہاں پر بقیدہ طور پہ تفریق کا نام دیا جاتا ہے کیا ہو گیا بچے کھیر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتے کیا یہ مولویوں والی کہانیاں میں سناتے رہتے ہو اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے نا جس مصطفیٰ کریم کی ذات میں تم نے کلمہ پڑھا ہے نا اور یہودیوں کے پٹھو یہودیت اور عیسائیت کو اپنے اسلام پر ترجیح دینے والے بے حصوں بے لغاموں یہ مولیت ننگ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے جسے تم مولیت کی طرح بنسبت کرتے ہو اور کبھی کیا کچھ مقواسط تم دینے اسلام کے اداروں کے لئے نہیں کرتے تمہاری زبانوں سے کیا کچھ مقواسط نہیں نہیں کرتے اس وقت تم اتنے بے حص بے لغام ہو گئے ہو جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تم کہتے ہو جو جہالت کی بٹیاں ہیں تمہیں شرم و حیانی آتی اس بندے کا ایمان کب رہا ہوگا جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے وہ کہہ جی یہ جامعات سب کے سب جہالت کی کیا ہیں یہ ہمارے وطن عزیز کے حکمرانوں کی حالت ہے جس کو اتنی تمیز نہیں اسلام کیا ہے قرآن کیا ہے ایمان کیا ہے وہ بھی ہمارا حکمران ہے بدکسمتی تو یہ ہے بدکسمتی تو یہ ہے رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا میں مزید آگے چلا پھر ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کے ہونٹ اتنے بڑے تھے جتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے تصور کریں نا یہ ہونٹ اگر اتنے بڑے ہو جائیں جتنا بڑا کیا ہوتا ہے بندہ کتنا بدصورت نظر آئے گا کتنا کبھی شکل بن جائے گی اوپر والا بھی نیچے والا بھی ہر ہونٹ ایک اونٹ جتنا ہو جائے بندہ کبھی بنے گا کہ نہیں بنے گا بندصورت نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا فرمایا میں گزر جہنم پہ کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے برابر بڑے بڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ جہنم کی آگ کی چنگاریاں کھا رہے تھے جہنم کی آگ کو کھا رہے تھے اور وہ ان کی پیٹوں کو جہنم کی آگ جلا کے نچلے راستے سے نکل رہی تھی اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری تھی پیدر پیرے گل اور یہی کام ہو رہا تھا میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جبریل عرض کی آپ کی امت کے وہ ہیں جو یتینوں کا حق کھا جاتے ہیں یہ وبا آج کا عام ہے گو اس جگہ لفظ یتین کا اضافہ ہے لیکن یہ عذاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی دوسرے کا حق نجائز طور پر دباہ لیتا ہے کھا جاتا ہے آج اس کو دیکھیں میں معاشرے میں ہر بندہ دوسرے بندے کو کاتنے پر دلہ ہوا ہے اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ بھی معاشرے میں ہیں لیکن بہت کم سب سے قریبی رشتہ باپ کا بیٹی سا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ظلم کی انتہا ہے آج اس کی جب ٹانگیں کبر میں لٹک جاتی ہیں پھر کہتا ہے چلو جاتے جاتے جہنم کو تو خرید لوں کس انداز میں اپنی ساری جہدات اپنے بیٹوں کے نام کروا دیتا ہے اور بچی کو باروم کر دیتا ہے آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پھر اگلی جگہ جائیں جب وہ مر گیا اور اس نے یہ گناہ نہ کیا بچ گیا تو جو پیچھے اس نے بیٹے چھوڑے ہیں وہ بھی کون سے کوئی انسان ہے کہ کسی کو کسی کا حق دیں گے پتہ ہے کیا کہتے ہیں بہنوں کو اگر حصہ لیا نا تو ساری زندگی کے لیے بھول چال ختم کر دیں گے یہ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے بھائی صاحب آپ میری آواز میں ہاں میں ہاں ملائیں یا نہ ملائیں معاشرے میں ہو رہا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو کھڑے ہو کے بتائیں بھی آپ نے غلط کہا ہے ورنہ تصدیق کریں ہو رہا ہے نا ہو رہا ہے اس ظالم سے کوئی پوچھے تو سہی کہ قرآن نے کہا جہاں بیٹے کا حق وراثم میں ہے وہی بیٹی کا بھی حق ہے وہی بیٹی کا بھی اور تو کہہ رہے اگر تُو نے اپنا حق مانگا تو ساری زندگی کے لیے بھول نہ چھوڑ دیں گے ارے ظالم تجھ سے تو تیری بہن اچھی نکلی اس نے اپنے بچوں کی روزی جو اللہ نے وراثم کی دنیا میں اس کے نام کر دی تھی اس نے تیری محبت کی وجہ سے تجھے چھوڑ دی چلو میرا بھائی مجھ سے بولتا تو رہے گا کبھی سوچا فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جہنم کھا رہے تھے آج جہنم کی آگ کھانا کوئی آسان ہے یہ وہ ہے جو دوسروں کا حق مارتے ہیں پھر آ جا کے کہانیاں کیا سنائیں گے وہ ہماری بہن نے خود کہہ دیا میں تم سے نہیں لیتی بچاری کیسے نہ کہے سو میں پچان لے تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے پیغام پہنچایا ہوا ہے اگر لیا تو قطع تل کی شروع وہ یہ نہ کہے تو کیا کہے پھر پانچ فیصد بھی انہی پچان میں سے اثر لیتے ہوئے اگر ہم نے مانگ لیا تو یہ رشتے ختم کر دیں گے کیونکہ یہ تو دولت کے پجاری ہیں ان کو خونی رشتوں کا اسلامی رشتوں کا لحاظ ہے یہ تو دولت کے پجاری ہیں وہ بچاریاں ڈر کے مارے کہتے ہیں بھائیہ ہم نے نہیں لینا اب اسی مسئلے پہ اسلام کو سنو اگر کوئی بہن بیوی کیونکہ بیوی کا بھی دراست میں حق ہوتا ہے اولاد ہے تو شور کی جداد میں سے آٹھمہ حصہ بیوی کا اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ بیوی کا قرآن میں مسئلہ موجود ہے سورہ نسان میں اب غور کرنا اسلام نے اس نے کیا فتوہ دیا اسلام کہتے ہیں اگر کوئی کوئی وارث جس کی وراست میں جداد بنتی ہے اگر وہ کہہ دے نا میں نے نہیں لینی اسلام کہتے ہیں ہم اس کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم اس کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کی اللہ کا حکم ہے دو اور آگے سے بندہ کہے نہیں تو اللہ کا حکم کسی کے کہنے سے تو تردیم بھی ہوتا نا لی زاکر مصر حضر انسا یعنی قرآن ہے نا جتنا بھائی کو ملے گا اس کا آدھا اس کی بہن کو ملے گا قرآن پڑھا ہے میں نے اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں آپ کو اموم سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھ لیں اور کوئی بندہ اپنی بہن کو کہے تیرے پر فرض نہیں تو نہ نہیں رکھنے وہ بھی کہہ جائے ٹھیک ہے میں نہیں رکھ دی بھائیا تو اللہ کا فرض اس کے کہنے سے ختم ہو جائے گا تو وراست کے حصے بھی تو اللہ نہیں مقلر کی ہے نا تو کسی کے کہنے سے وہ کیسے ختم ہو جائیں گے اور بعض بتایا کہیں گے یہ جو بٹے سٹے والے ہوتے ہیں اول تو یہ کام ہی غلط اول تو یہ کام ہی اس میں ایک کے ساتھ گھاٹا وضع ہو تو دوسرے کا خواہ بخواہ ہو جاتا ہے اس پہ زیادتی ظلم آپ ویسے وہاں رشتہ کریں جب رشتہ دیا کوئی شرط نہ ہو اللہ کی رضا کی خاطر اور بعد میں اگر اسی گھر سے اپنے بیٹے کے لئے رشتہ لے آنا چاہے تو اسلام نہیں رکھتا جبکہ شرائط نہ ہو جبکہ شرائط ہے کیا کہیں گے اور تمہیں ہم سے نہ لینا ہم تم سے نہیں لیں گے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معاشرے میں تم کون آئے اللہ کی تقسیم کو توڑنے والے تمہیں ہم سے نہ لیں نا جی ہم تم سے نہیں لیں گے مثلا میری بہن کسی کے گھر ان کی بہن اب یہ آپس میں سعودہ کر لیتے ہیں وراثت کا تمہیں ہماری جہداد سے کیونکہ ہم شیرہ کا حق ہے نا تم نہ لیں نا کیونکہ ادھر ان کی ہم شیرہ ہے ان کا بھی کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں لیتے ہیں یہ بلکل اللہ رسول کی نا فرمائی یہ قرآن کے خلاف ہے عقیدہ جس کا جو حق ہے وہ نہ بھی لے تب بھی دینا ضروری ہے جب وہ مالک ہو جہاں اس کا دل کرے خرش کر دیں مسئلہ سمجھ آیا یا رسولہ یہ وہ ہیں جو دوسروں کے حق کھا جاتے تھے آئیے قرآن سے اسی پر ایک آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں الَّذِينَ يَعْقُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہق طور پر کھا جاتے ہیں کیونکہ ظلمن قرآن میں قید آئی ہے نہق طور پر ظلمن کھاتے ہیں اِنَّمَا يَعْقُلُونَ فِي بُدُونِهِمْ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو مال کھا رہے ہیں اِنَّمَا يَعْقُلُونَ فِي بُدُونِهِمْ بے شک وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں قرآن ہے قرآن بے شک وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں نارا کس چیز کو جہنم کی آگ کو وہ پیٹوں میں داخل کر رہے ہیں جو کسی کا حق کھا رہے ہیں جو کسی کا اور کرو اسلام کیا ہے اور ہم کیا کچھ کرتے ہیں میرے بھائی یہ میراج مصطفیٰ قریب ارض کر رہا ہوں آپ کہیں گے عجیب میراج ہے تو میں اپنے دعوے پر دلیل بھی تو دے رہا ہوں کیا یہ باتیں میراج کے سفر میں نہیں ہوئیں کیا صرف بیت المقدس میں نماز پڑھا کے اللہ کا دیدار کر کے گفتگو کر کے پچاس کو پانچ کروا کے بس اتنا ہی کچھ ہوا تھا میراج میں یہ بھی اسی کا حصہ ہے میراج کے مختلف پہلو ہیں ہم میراج کا پہلو لیے بیٹھے ہیں اسلاح امت اسلاح جو سرکار مشہدہ کر کے آئے اگر یہ یہ جرم کیا تو میں دیکھایا ہوں پھر یہ یہ ہوگا تو کم از کم مسلمان تو اپنے نبی کی جبان کے کیا کرتا ہے اس کو تو چاہیے گناہ چھوڑے سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم نے مزید ارشاد فرمایا فرمایا میں نے ایسے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جن کے چہرے کالے سیاہ بالکل کالے اور ان کی آنکھیں میری ہیں چہرے سیاہ آنکھیں اور ان کا نیچے والا ہونٹ اتنا بڑا تھا کہ ان کے پاؤں کے اوپر لگ رہا تھا یہاں سے اتنا بڑا کہ ان کے پاؤں کے اوپر ہونٹ نیچے والا سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر نیچے والا پاؤں تک اوپر والا سر کے کتنی گندی شکل بن رہی ہوگی ان کی گھوڑ کریں نا یہ ہونٹ پاؤں تک چلا جائے اور یہ سر کے بندے کی شکل کوئی دیکھنے کے قابل ہوگی آگے سنیں اور سرکار علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا جوزخ میں جو دوزخیوں کا پیپ تھا زرد رنگ کا وہ پیالوں میں بھر بھر کے پی رہے ہیں پیالوں میں بھر بھر کے آپ کو کچھ سمجھ آتے رہی ہوگی پیالے سے ساکھی سے جام سے فرما میں نے دیکھا وہ بھر بھر کے جہنم کے زرد پانی کو پی رہے ہیں اور سرکار علیہ السلام اشاق فرماتے ہیں